سبھی ساتھیوں کو جے سری رام میں اچارہ منوز گمار جے پور آزستان سے کیا حال ہے دوستوں امید ہے سبھی ٹھک ٹھاک ہیں جہاں بھی ہیں بلکل سوست ہیں بالوں کا تیل آج میں پھر سے تیار کر رہا ہوں تو آپ سب لوگوں کو بتا دیتا ہوں اور جن لوگوں کا اوڈر ہے لوپ ڈاؤن سے پہلے کا جو اوڈر ہے ان کو کل تیل لگا دیا جائے گا یہاں سے کوریئر کر دیا جائے گا جن کا بھی لوک ڈاؤن سے پہلے کا پیمنٹ آیا ہوا ہے ان سبھی کو یہ تیل بھیج دیا جائے گا پچھلے بار میں نے اور تقریباً پانچ چھ بار میں نے ویڈیو ڈالی یہ والوں کے تیل کی اور آج جو تیل بنا رہا ہوں وہ الگ ہی تیل ہے بیسے جتنے بھی تیل تھے سب الگ الگ طریقے کے تیل تھے اور سب کا ہی ریزلٹ بہت وہترین ریزلٹ تھا جن لوگوں نے بھی ریزلٹ بتایا بہت اچھا ریزلٹ بتایا خیر آج جو تیل بنا رہا ہوں جڑی بوٹی آپ سب کو پتا ہے کہ میں کون کون سی جڑی بوٹی استعمال کرتا ہوں تو آج جڑی بوٹیوں کا رس استعمال کرتا ہوں جڑی بوٹی سیم ہے بس ان کا رس استعمال میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس میں سب سے پہلے جو ہے ایک کلو گھائی کا گھی لینا پڑتا ہے دیسی گھی لینا ہے گھائی کا جو کہ یہ گھائی کا دیسی گھی ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ ایک کلو گھی لینا ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ نے ایک کلو گھی لے کے اس کو کڑائی میں ڈال لینا ہے ٹھیک ہے کیسا بھی گنجاپن ہو کسی بھی طریقے کا گنجاپن ہو ترہ ترہ کی جس نے دوائی لگائی ہو جس کو ریزٹ نہ ملا ہو ٹھیک ہے ایسا کوئی بھی مریض ہو تو ایک بار ضرور یا تو مل لیں یا دوائی منا لیں ٹھیک ہے جی بلکل پیور یہ کالی گھائی کا گھی ہے کیونکہ اس بوٹی میں کیول اور کیول کالی گھائی کا گھی ہی استعمال کرنا ہے یہ جو ہے چھوٹے دھتورے کا رس ہے یہ ایک لیٹر کی بوتل ہے آپ دیکھ لیں اور یہ ایک لیٹر رس ہی اس گھی کے اندر اس گھی کے اندر ڈالنا ہے ٹھیک ہے جی یہ چھوٹے دھتورے کا رس ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے جی اس میں کنیر کا جب یہ رس پورا نکل جائے یعنی پورا بھاپ بن جائے تب آپ نے اس میں کنیر کا رس ڈالنا ہے جو کی یہ پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ نے اس کے اندر نیم کا رس ڈالنا ہے جو یہ پڑا ہوا ہے پھر آپ نے گھومچی بوٹی کا رس دو لیٹر ڈالنا ہے جو کی یہ پڑا ہے دو لیٹر ٹھیک ہے یہ جب پورا کمپلیٹ ہو جائے تو روگن جونک روگن دھتورا روگن بادام یہ جتنے بھی تیل ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ پانچ پانچ سو ملیا آپ نے پانچ پانچ سو گرام سات سو گرام پانچ سو گرام کے حساب سے آپ تیل ڈال سکتے ہیں اور پانچ لٹر اس کے اندر تل کا تیل آپ نے مکس کر دینا ہے مکس کر کے اس کو دیرے 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 بلکل آپ ہلکی آگ پہ اس کو جلاتے جائیں جلاتے جائیں آپ کو یہ جتنی بھی جڑی بوٹیوں کا رس ہے یہ ٹوٹل پندرہ لٹر رس ہوتا ہے جتنی جڑی بوٹیوں کا ہے ٹھیک ہے یہ تیل میں نے خود بنایا ہے ٹھیک ہے روگن جونک خود تیار کرنا پڑتا ہے اس کو بجاری تیل استعمال کروگے تو کام نہیں کرے گا دیرے دیرے آپ نے اس کو اڑانا ہے بلکل ابھی اس کو میں تیار کروں گا تو یہ سام تک جا کر پورا ریڈی ہوگا ٹھیک ہے جی کیونکہ اس میں پورا دن لگ جاتا ہے دیرے دیرے یہ جو رس ہے یہ بھی اس کے اندر شامل کر دینا ہے کافی ایسے مریض ہیں جو بولتے ہیں کیا گارنٹی ہے کیسے بال آئیں گے کتنے لوگوں کے بال آئے ہیں تو میں ایک چیز اور کرنا چاہوں گا کہ میرے زتنے بھی جن مریضوں کو میں نے دوائی دیئے تو دوائی سے پہلے جو لوگ ویڈیو بھیجتے ہیں وہ لوگ دوائی لینے کے بعد بھی مجھے ویڈیو بھیجا کریں کیونکہ ریزلٹ سامنے آئے گا تو میں فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ جہاں بھی ڈالوں گا تو مریض اس کو دیکھیں گے کافی اچھا ان کو بھی لگے گا مگر اتنا ہی کہوں گا کہ جو بھی آپ چیز بہار کی کمپنیوں سے کہیں سے بھی کہ سب ہی تیل آپ استعمال کر رہے ہیں آپ ایک بار یہ تیل ضرور استعمال کریں اور آپ ریزلٹ خود بخود دیکھیں جب آپ ریزلٹ دیکھیں گے تب آپ کو پتا چلے گا کہ کس طریقے کا ریزلٹ اس تیل کا آتا ہے بیس سے پچیس دن میں یعنی بیس سے پچیس دن میں کیسا بھی گنجا پان ہو آپ کے سیر پہ بلکل ٹکلے ہی نکل گئی ہو تو بھی آپ کے بال آنے ہی آنے ہو بال نکلنا شٹارٹ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ میں میں پہلے سب ہی کو پتا ہے جتنے میرے ویورس ہیں تو پہلے اس کے ساتھ میں پیشٹ دیا کرتا تھا اب کی بار پیشٹ نہیں دوں گا اب کی بار کھانے کے لیے اور پیٹ ساف کرنے کے لیے لازمی صورت دوں گا کیونکہ پیٹ ہی ایسا وکار ہے جس کا تقریبا تقریبا نبی پرسنٹ لوگوں کا پیٹ بلکل خراب رہتا ہے تو پیٹ کا خراب ہونا اور نزلہ زکھام یہ دو ہی کارن پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ دو کارن آج بھی بتا رہا ہوں یہ دو ہی کارن ہوتے ہیں کیول بالوں کو جڑ سے ختم کرنے کے تو انہی دو کارنوں سے بال بالکل مریض کے جڑ جاتے ہیں پھر وہ علاج کرواتے رہتا ہے کبھی کوئی تیل یوز کرتا ہے کبھی تو کوئی تیل یوز کرتا ہے مگر آپ نے نیم کے رس سے چھوٹے دھتورے سے اور اپنے امر بیل سے جھاؤ کے رس سے ٹھیک ہے اور کنیر کے رس سے جتنے بھی رس سے استعمال کر کے آپ تیل بنائیں گے ٹھیک ہے وہ لازواب تیل ہوگا ہنڈریڈ پرسنٹ میں نے آج تک جن کو بھی دیا ہے ان کی کوئی بھی ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے جن کو ریزلٹ نہ ملا ہو امید ہے میرا ویڈیو جو پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ لائک کریں شیئر کریں سسکرائبر کریں اور کول کرنے کی بجائے آپ سب لوگ جن کو بھی چاہیے وہ واتس اپ پہ میسیج کر دیں نمو نہ رہنا